ہلو فرینڈز ہم ہریش ڈیملا دوستو آج پلانٹس کی سیریز میں ہم بات کریں گے مون کی چندرما کی اور آئیے دیکھتے ہیں اگر ہمارے چارٹ میں مون ڈیبلیٹیٹ ہو جائے تو ہمیں پرسنل پروفیشنل اور ہیلتھ کے سلسلے میں کس طرح کے ریزورٹس دے گا اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ مون جو ہے آٹھ نمبر میں ڈیبلیٹیٹ ہوتا ہے آٹھ نمبر یعنی کہ سکورپیو سائن میں سکورپیو سائن بھی وارٹری سائن ہے اور مون کا ڈیبلیٹیشن جو ہے وہ ڈیپیسٹ ڈیبلیٹیشن تین ڈیگری میں ہوتا ہے اور اگزالٹیشن بھی دو نمبر میں تین ڈیگری میں ہوتا ہے تو آٹھ نمبر سائن منگل دیو کا ہے اور وشاخہ نقشتر میں تو دوستو یہاں جب بھی مون آپ کے چارٹ میں ڈیبلیٹیٹ ہوگا تو یہ آپ کو کافی آپ کا جو مائنڈ ہے مون سے ہم مائنڈ اور ایموشنز دیکھتے ہیں اور آپ کا جو مائنڈ ہے کافی ایک شارپ سنس ہوگی مائنڈ میں سائیکلوجیکل جو ایبلیٹیز ہیں آپ کی وہ بڑھ جائیں گی ایک انٹیوٹیو مائنڈ ہوگا لیکن سامنے کسی انسان کو پتہ نہیں لگے گا کہ آپ اتنے ڈیپ ہو چیزوں کو انیلائز کرنے میں کیونکہ آپ کی سیکلوجی بڑی شارپ ہو جائے گی آپ کسی بھی سیچویشن یا کسی انسان کو پرکھنے میں یا جاننے میں آپ کو بہت کم ٹائم لگے گا آپ اس کی باتوں سے ہی یا اس کی باڈی لینگوچ سے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ انسان کیا ہے اندر سے اچھا یا برا ہے تو یہ ایک انٹیوٹیو پاوز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور آپ میں انٹینسٹی زیادہ ہوگی یعنی کہ آپ تھوڑے سے سنجیدہ ہو سکتے ہیں سیریوس ہو سکتے ہیں اور آپ کا جو مائنڈ ہے وہ شارپ ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں پر لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جو ڈیبلیٹیٹیڈ مون ہوتا ہے اس میں ہمیں اچھے فل بھی بہت ملتے ہیں یہاں پڑھائی لکھائی میں بھی آدمی بہت شارپ ہوتا ہے کسی بھی سبجیکٹ میٹر کی ڈیپھ میں جاتا ہے اور اس ڈیپھ میں سے جو ٹروت ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے بیکوز جو سکورپیو سائن ہے وہ بہت ہی ڈیپ سائن ہے اور واتری سائن ہے تو ہمارے اندر تو انسٹیبلیٹی ہو سکتی ہے لیکن آؤٹوارڈلی ہم بہت ہی کول لگ سکتے ہیں لوگوں کو اور ہم جو باتیں کریں گے ان سے لوگ ہمارے ڈیپھ کا جائزہ نہیں لے سکتے لیکن یہ آدمی کو بہت ہی سیکریٹی بنا دیتا ہے بہت ہی فل آف انٹینسٹی بنا دیتا ہے فل آف سپائنگ بنا دیتا ہے I mean you have a spying اور investigating way of thinking about the people and situation یہ لوگ کافی ڈیپ ہوتے ہیں اور love life کے معاملے میں بھی یہ لوگ کافی کافی ڈیپھ رکھتے ہیں اور ان کو return میں بھی ایسے ہی partner کے ساتھ ان کا چل سکتا ہے جو کہ کافی ڈیپ ہوں جو دوسرے کی psychology کو ڈیپھ میں understand کر کے ہی ان سے اپنی جو ہے love life کو آگے بڑھائے یہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ لمبے جرنی تک نہیں جا سکتے جو لوگ زیادہ depth کو نہیں سمجھتے جو لوگ psychology کو نہیں سمجھتے اور جو لوگ I mean اوپری طور سے جو ہے love life میں رہتے ہیں تو ان کو جو partner چاہیے ہوتا ہے وہ بھی کافی ڈیپ ہونا چاہیے and they expect their partner to understand their deeper intensity of things اور دوسرے یہ لوگ بڑے ambitious ہوتے ہیں اب یہ professional life کی طرف ہم آگئے یہ لوگ بڑے ambitious ہوتے ہیں target oriented ہوتے ہیں deep ہوتے ہیں hard working ہوتے ہیں اور حالانکہ حالانکہ والنریبل ہوتے ہیں یہ لوگ تھوڑے سے disturb بھی ہو جاتے ہیں اگر ان کو کوئی ان کی emotions کے ساتھ چھیڑ چھار کرے لیکن پھر بھی کیونکہ منگل کا sign ہے منگل کا sign کیا ہے آپ کو کافی بہدر بھی بناتا ہے یعنی بل بھی دیتا ہے لیکن پھر بھی یہ منگل کا watery sign ہے یہ اگنی sign نہیں ہے watery sign آپ کو emotional زیادہ بناتا ہے تو یہ لوگ اپنی professional environment میں بھی لوگوں سے emotionally connect کرنا جاتے ہیں جو لوگ ان کو understand کر جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ان کی بہت پھٹتی ہے اور جو لوگ ان کو understand نہیں کرتے ان کے ساتھ بلکل نہیں ان کی پھٹتی تو اس طریقے سے professional life میں تھوڑا سا ان کا جو ہے سوریے وغیرہ کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے اور دوسرے planets پر نظر مارنا بھی بہت ضروری ہے otherwise یہ کافی deep ہوتے ہیں اور اپنے کام میں یہ کافی اچھے result oriented ہوتے ہیں کیونکہ یہ analysis کے کام میں بہت تیز ہوتے ہیں اور investigation کے کام میں بہت تیز ہوتے ہیں research work میں بہت اچھا کام کرتے ہیں اور data segregation میں بہت اچھا یہ لوگ کام کرتے ہیں اور اپنے task وغیرہ میں یہ زیادہ در results they are more accurate in their results as far as analysis is concerned تو یہ لوگ professional life میں بھی کافی deep ہوتے ہیں result oriented ہوتے ہیں hard working ہوتے ہیں اور serious ہوتے ہیں اپنے کام کو لے کے تو professionally I'm in their good more or less اب آتے ہیں اس ان لوگوں کی health سے related ہم بات کرتے ہیں یہ دوستو جو debilitated ہمارے private organs کا sign یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہمارے secret organs ہوتے ہیں ان سے related بیماریاں ہوتی ہیں زیادہ در یہ کیونکہ moon watery sign ہے اور art number بھی watery sign ہے تو یہ ہمارے venereal چیزوں میں یعنی infection وغیرہ دے دیتے ہیں allergy اور infection دے دیتے ہیں اور urine tract system بھی کبھی کبھی ہمارا جو ہے وہ گھر بڑھا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں ہمیں infection وغیرہ کی شکید ملتی ہے اگر ladies کی بات کریں تو ان کے ovary یا uterus یا اور دوسرے private parts میں بھی infection کی شکید ملتی میں بھی skin میں بھی problem ملتی ہے particularly ہمارے private parts کی skin میں بھی یہ کہیں نہ کہیں infection وغیرہ دینے کی یعنی چیشتھ کرتے ہیں اگر یہاں debilitated moon کے ساتھ اور کچھ planets بیٹھ جائیں تو وہ دوسری طرح کی بیماریاں دیتے ہیں جیسے یہاں moon کے ساتھ اگر شنی بھی بیٹھ جائے تو پھر وہ ہمارے کہیں نہ کہیں گال bladder میں یا kidney میں stone وغیر formation دے دیتا ہے اور اس طریقے سے شنی بیٹھ جائے تو ہماری medical reports میں بھی secret ہو جاتی ہیں تو اس طرح کی problems moon اگر دوسرے planets کے ساتھ بیٹھ جائے تو definitely different problems یا diseases ملیں گی لیکن اگر moon یہ آکیلا بیٹھا ہے تو جو شروع میں ہم نے problems بتائی ہیں وہ problems انسان کو face کرنے پڑتی ہیں اور انہی میں آدمی کو treatment کرنا پڑتا ہے تو اس طرح کی problems یہاں پر moon دے گا otherwise moon جو ہے دیکھا جائے تو ہمارے جو chest ہے lungs ہیں ان کو گون کرتا ہے اور اگر ویسے ہم moon کو دیکھیں تو یہاں پر moon سے ہم cough congestion اور cold اور respiratory system اور breathing وغیرہ کی problems بھی دیکھتے ہیں جو یہ corona سنکٹ چل رہا ہے corona کی بیماری یہ پیورلی moon کی بیماری ہے یعنی کہ انفیکشن زیادہ سب سے زیادہ ہمارے lungs وغیرہ کو ہی افیٹ کرتا ہے تو lungs weak ہے یا moon afflicted ہے moon afflicted یعنی کہ ketu کے ساتھ ہے شنی کے ساتھ ہے یا یوں کہنا چاہیے کہ moon debilitated ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے جو ہے یہ اس طرح کی بیماری prone to such disease ہو جاتی ہے debilitated moon میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آدمی جو childhood ہے آدمی کا اس میں آدمی frequently بیمار ہوتا رہتا ہے تو دوستو اس طرح کی health related problems moon دیتا ہے اور میرے خیل سے کافی چیزیں discuss ہو گئی ہیں آپ کی آج کی ویڈیو میں اور کل ملا کے اگر دیکھیں تو moon ہمیں جو debilitated moon ہے وہ ہمیں خوشی کی کمی دیتا ہے اور ہمیں psychological problems health problems بھی دے سکتا ہے یہاں پر moon 8 number sign میں بہت زیادہ deep جب رہتا ہے تو ہمارا mental stamina بھی کم ہو جاتا ہے ہم چلے تو deep جاتے ہر subject matter میں لیکن ہمارا mental stamina تھوڑا کم ہو جاتا ہے لیکن ہماری psychology بڑی شارپ ہوتی ہے اور senses بڑی شارپ ہو گئی ہیں اور کچھ problems ہم نے debilitated moon میں ہماری mental issues بھی دیکھ ہے psychological disorder بھی دیکھ ہے اگر یہ moon بہت زیادہ afflicted ہے تو کچھ نو کچھ ہماری psychology سے related problem کچھ negativity کچھ اداسین خوشی کی کمی اور کچھ unhappiness کا یوگ اور کچھ ہماری mother کی illness یہ والی ساری چیزیں بھی more health وغیرہ سے related ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو دوستو یہ ساری چیزیں debilitated moon کی ہی ہیں جو ہم نے آپ بھی سار discuss کی ہیں اب کل ہم نے سوریہ پہ بات کی تھی اس کی remedies بھی ہم نہیں بتا پائے ویڈیو میں اور آج moon کی بات کی ہے تو دوستو ہم remedial part کو بھی touch کر لیتے ہیں اگر آپ کی chart میں سوریہ نیچ کا ہے یا debilitated ہے تو آپ کو صوبہ صوبہ اٹھ کے sun rays میں بیٹھنا چاہیے آدھ گھنٹا یعنی یہ rising sun کے آپ جتنا جلدی اٹھیں گے نزدیک اٹھیں گے that will benefit you کیونکہ ہماری body میں sun rays کی کمی ہوتی ہے debilitated sun میں اور آپ سوریہ کا منتر جاپ کر سکتے ہیں اور صوبہ صوبہ birds کو feed کر سکتے کچھ کسی بھی طریقے کا یعنی باجرہ وغیرہ یا پانی وغیرہ دے سکتے ہیں اور کوئی سیریل دے سکتے ہیں birds کو تو آپ سنڈے کے دن ان کا دان بھی سوریہ کو improve دان کی آپ دے سکتے تو اس سے آپ کا سوریہ دھیرے improve ہو جائے گا اور آپ میں جو سوریہ کی deficiencies ہیں وہ کم ہو جائیں گی اب دوسرا planet ہم discuss کر رہے moon moon اگر آپ debilitated ہے تو moon کو improve کرنے کے لیے آپ دودھ کا دان اچھا رہتا یا کھیر کا دان اچھا رہتا یعنی کہ اگر آپ کچھ کسی بستی میں یا کسی آشرم میں یا کسی ریلیجیس پلیس پہ یعنی گردوارہ یا مندر یا کسی بھی شرائن پہ اگر آپ دودھ کا دان کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے یہ دودھ کا دان آپ کوشش کریں کہ یا تو دو کی گنتی میں ہو یا چار کی گنتی میں ہو دو کی گنتی میں ہو تو بہت ہی اچھا یعنی دو پیکٹس دودھ کے آپ دو لوگوں کو دے کنفائنٹ رہے تو زیادہ اچھا رہے گا اور دوستو یہ آپ کسی آشرم میں گریبوں کو دان دیجئے جو لوگ پور ہیں گریب ہیں that will definitely improve your moon because moon is a perk of this milk and all اور اگر آپ دودھ کی کھیر بنا کے کو کھلائیں یعنی پکشیوں کو کھلائیں تو بھی آپ کا moon بہت improve ہو جاتا ہے تو کیونکہ پکشی وغیرہ جو ہے جو particularly جو کو وغیرہ ہیں یہ سیٹرن کو represent کرتے ہیں اور moon ہمارے اس کو represent کرتا کھیر moon کو represent کرتے ہے تو یہ دو activities are very powerful activities for improving your moon and for making you cheerful in spite of تو دوستو اس طرح کی activities کر کے آپ ان results جو اس کے malefic results ہیں ان سے آپ بہر آ سکتے ہیں تو دوستو this is all for the day امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری discussion اچھی لگی ہے if you are liking our videos please subscribe our channel this is utmost required because it gives us more enthused to upload more and more videos for you if you want to connect us through i mean our mobile number for any astrological consultation you can you are most welcome to talk to us on our phone number thank you very much once again for watching our video we will see you tomorrow for another discussion thank you very much